ہم آپ کو بتائیں گے نامردی نائٹ فال اور داتو روک کو ختم کرنے کا ایسا غریلون اس کا جس سے آپ تین دن میں بلکل ٹھیک ہو جائیں گے تو آئیے جانتے ہیں دوستو پیارے دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیس دوستو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جس سے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے آئیے جانتے ہیں یہ مرض ہیں کیا کیا اور اس میں کیا کیا اس کی پہچان ہے دوستو اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ نائٹ فیل داتو روک اور نامردی کی پہچان کیا ہے پہلے دوستو اکثر بزی نہ رہنے کی وجہ سے دماغ میں غلط اور خیال آتے ہیں اس سے رات میں سوتے وقت اس پر نکل جاتا ہے اسے نائٹ فال کہتے ہیں کچھ لوگوں کو لگاتار نائٹ فال ہوتا رہتا ہے تو یہ ان کی کمزوری ہے لگاتار ہونا ٹھیک نہیں ہے اس لئے اس کا علاج سمیہ پہ کرانا ضروری ہے مہینے میں دو تین بار ہونا کوئی غلط نہیں لیکن تین سے زیادہ بار ہونا یہ آپ کی کمزوری ہے کمزوری دور کرنے کے لئے ہم نے اس میں نسخے بتائے ہیں دوستو دوسرا ہے دھاتو روک پشاپ کے ساتھ اسپرم نکلنا وہیں دھاتو روک کہلاتا ہے دوستو جب بھی آپ پشاپ کو جائیں گے تو سب سے بڑی پہچان اس کی یہ ہے کہ آپ کی پشاپ کے ساتھ بعد میں اسپرم نکلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس سے ہماری سب سے بڑی پہچان ہو جاتی ہے کہ ہمیں دھات آ رہی ہے دوستو یہ آپ کی دھات ہو سکتا ہے جو آپ کی پشاپ سے پہلے دھاتا ہے وہ آپ کی غلط خیال کی وجہ سے بھی آتی ہے جیسے کہ وہ دھات نہیں ہوتی ہے نارملی جیسے ہماری منٹلیٹی ہم غلط سوچ رہے ہیں آپ کی غلط دیکھ رہے ہیں یا غلط باتیں کر رہے ہیں اس کے بعد اگر آپ جب بھی پشاپ میں جاتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے آپ کو اسپرم نکلتا ہے تو اس سے کچھ زیادہ غبرانہ نہیں چاہیے یہ آپ کو خود ہی اپنے اوپر کنٹرول رکھنا ہوتا ہے اگر آپ ایسا کچھ دیکھ بھی رہے ہیں جب بھی مائن کنٹرول رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اگر ہم اپنا مائن کنٹرول رکھتے ہیں تو ہمیں ایسی کوئی ڈککت نہیں ہونے والی تو سب سے پہلے آپ کو دھاتو روک جو ہے وہ یہی ہے آپ کو پشاپ کے بعد میں جو ہے اس پر ضرور نکلتا ہے دوستو اگر کم کم ایک دو بار نکلتا ہے تو اس سے غبرائے نہیں اگر آپ کو لمبے ٹائم سے ایسا ہو رہا ہے تو یہ سمجھ لیے کہ ہاں آپ کو دھاتو روک ہے تو چلیئے جانتے ہیں اس کے بارے میں پوری طرح اور کیا ہے اس کی ریمیڈی کیسے کر کے تیار کرنی ہے ہم نے ان تینوں کی ریمیڈی اچھے سے بتائی ہوئی ہے دوستو ایک ایک سٹیپ کو آپ کو بڑھیا کر کے دیکھنا ہے جس سے آپ کو پوری طرح سمجھ میں آسکے اور آپ اس سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا آسکیں تو چلیئے جانتے ہیں اس کے بارے میں نامردی کی پہچان کیا ہے تو دوستو نمبر تین نامردی کی پہچان کوئی بھی لڑکی کو دیکھنا اور اس کے بارے میں خیال آتے ہی اس پر نکلنے رکھتا ہے یا کوئی بھی عشیل باتیں کرنے سے ایسا ہوتا ہے تو سمجھ لو یہی پہچان ہے اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ کبتانک کی جگہ ڈیلا پڑھ رہتا ہے تو دوستو اگر ایسا کوئی بھی لکشن آپ کے اندر ہے تو سوچ لیجئے کہ یہ آپ کی کمزوری ہے نامردی ہے تو اسے ختم کرنے کے لیے جو آگے ہم نے اس کا بتایا ہے اسے پوری طرح سے دیکھئے گا جو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گارینٹیٹ کہتا ہوں کہ دوستو آپ پندرہ دن اگر اس کا یوز کریں گے پھر آپ کو ایسی دکت کبھی بھی نہیں ہوگی اور شاید پھر آپ دوسروں کو بھی سجیشن کریں گے کہ وہ بھی اس دباق کا استعمال کرے تو آئیے اب اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا وہ نسکہ جو آپ کو انتظار ہے تو چلیے دوستو اس میں کیا کیا کرنا ہے میں نے پورے سٹیپ وائی سٹیپ آپ کو بتایا ہوئے اچھے سے دیکھے گا جس سے آگے بھی آپ کو یاد رہے اور آپ لائف میں کبھی بھی اس نسکے کا لطف اٹھا سکتے ہیں مردی اور دھات کو روکنے کے لیے گھرے لوں نسکہ منقہ پانچ لینے ہیں آپ کو چھارہ تین لینے ہیں دودھ ایک کپ یا دیسیگی ایک چھوٹا چمچ تو پیارے دوستو اسی طرح سے آپ کو یہ تین چیزیں لینے ہیں ان تینوں کو لینے کے بعد دوستو کس طرح سے آپ کو اسے تیار کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں منقہ جو آپ پانچ منقہ لیں گے انہیں باریک باریک کسی چاکو سے چھوٹا چھوٹا کٹ لیں اس کے بعد آپ کو چھارہ لینے ہیں وہ بھی آپ کو باریک باریک چھوٹا چھوٹا کٹ لینا ہے اور منقہ کے بیج آپ کو پھیک دینا ہے چھارہ بھی باریک باریک آپ کو کٹ لینا ہے اور تیسرا آپ جب دودھ لیں گے ایک کپ دودھ لے سکتے ہیں آپ اس میں بھگو کر رکھ دیں اگر آپ کو شام میں پینا ہے تو اس سے دو گھنٹہ پہلے آپ اسے دودھ میں بھگا کر رکھ دیں اور جب آپ سونے جائیں تب اسے پیئیں یا آپ کو اگر دیسی گھی میں دو چمچ ملانے کے بعد آپ اسے ترند کھا سکتے ہیں اسے پھر آپ کو بھگانا نہیں پڑے گا پیارے دوستو آپ کو اگر نامردی کی شکایت ہے تو آپ ایک چیز اور خرید لیں جس کا نام ہے سیمل کی موسلی آپ کہیں بھی یہ خرید سکتے ہیں کسی بھی حکیم سے خرید سکتے ہیں سیمل کی موسلی کو باریک باریک پیس کر اور اسے جو ہیں آپ کو دودھ میں ملا لینا ہے اس کا پاورڈر بنا کے دودھ میں ملا لیں اور ساتھ میں آپ ان تینوں چیزوں کے ساتھ اگر سیمل کی موسلی بھی مکس کر لیتے ہیں اس کے بعد اگر آپ اسے جو ہیں کھاتے ہیں تو آپ اگر شام میں کھا کے سوتے ہیں صبح میں بھی آپ کو نہارمو کھانا ہوگا دوستو یہ جو نسخہ ہے آپ کو تین ٹائم کھائیں گے تو اور زیادہ بیٹر رہے گا لیکن آپ منیمم اسے دو بار ضرور کھائیں صبح نہارمو بینا کچھ کھائیں دوستو اسے پوری طرح سے یاد رکھنا ہے آپ کو دیسی گھی کا چمچ اگر آپ لیتے ہیں تو زیادہ بیٹر سکرائے گا لیکن دوستو یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ جو ہیں ایک ہی دن میں اتنا زیادہ اچھا فیل کریں گے کہ شاید اگر آپ اسے تین دن ریگلر کھا لیتے ہیں تو آپ کے یہ جو شکایت ہے بلکو ختم ہو جائے گی اور آپ اگدم فٹ ہو جائیں گے لگ بگ آپ اسے پندرہ دن تک استعمال آپ اسے پندرہ دن تک استعمال کر لیتے ہیں تو پندرہ دن استعمال کرنے سے آپ کو خود ایسا فیل ہوگا کہ آپ بہت طاقتور ہیں اور دوسری چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ آپ کی ویسی نیچرل ایک نیچرل طلیقہ ہے آپ کو اس میں کوئی بھی دکت پریشانی نہیں ہوگی کوئی سائی ڈیپیکٹ نہیں ہے یہ آپ کی باڈی کو اچھا رکھے گا آپ کے اندر رکھ سنچار کو اچھا رکھے گا بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ کو بہت زیادہ فائدہ کرے گا تو پیارے دوستو ویڈیو پسند آئے یا لائک کرنے چینل سبسکرائب نہیں کرتا تو سبسکرائب ضرور کرنے ڈینکی دوستو